بات ہو رہی تھی ایک صحابی حضرت عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا یا رسول اللہ قد انکرت بصری میری نگاہیں تھوڑی کنزور ہو چکی ہیں وَأَنَا أُسَلِّ لِقَوْمِ اور مَا ہی ہوں جو اپنی قوم والوں کو نماز پڑھاتا ہوں لیکن جب بارش کے دن آتے ہیں اور زوروں کی بارش ہوا کرتی ہے تو میرے اور میری قوم کے درمیان جو وادی ہے جہاں میں رہتا ہوں اور جہاں میری قوم کے لوگ آباد ہیں ہمارے درمیان جو وادی ہے یہ بارش کے پانی سے لبا لب بھر جاتا ہے اور سہلاب کی کیفیت ہو جاتی ہے اور میری آنکھوں میں پریشانی کی وجہ سے روشنی اور بینائی کم ہونے کی وجہ سے میرا اس طرف جانا نہیں ہوتا ہے لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر آئیں اور میرے گھر کے کسی گوشے میں دو رکعت نماز پڑھ دیں جہاں میں نمازیں پڑھا کروں جس جگہ کو اپنے لئے مسلح بناوں نماز کی جگہ بناوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیدہ ہو ابی و امی آپ پر ہمارے ماباپ قربان ہو اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا تھا آپ کی رحمت کی مثال دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایتبان من مالک آپ کی بات بالکل درست ہے اور انشاء اللہ کل میں ضرور بھی ضرور آپ کے گھر آؤں گا صبح ہوتی ہے دوسرا دن ہوتا ہے زہر کا وقت جیسے قریب آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار اپنے زندگی کے سب سے بہترین ساتھی اپنے سب سے بہترین رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حضرت ایتبان من مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نہیں ہیں فوراں آپ کہتے ہیں کہ ایتبان من مالک وہ کونسی جگہ ہے جہاں آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے لئے نماز پڑھ دوں اور اس کے بعد آپ وہاں نماز پڑھا کریں حضرت ایتبان من مالک رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے ایک گوشے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراں وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور دو رکعت نماز پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے حضرت عدبان من مالک اور ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں صف بندی کر کے صف لگا کر کے نماز کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دو رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا یہ حدیث صحیح بخاری کے حدیث اس واقعے سے نصیحت و عبرت یہ ملتی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گھر کی اصلاح میں اگر وہ اپنے گھر کی اصلاح کی کوشش میں لگا ہے تو اپنے گھروں میں نمازوں کا احتمام کرے گھر میں نماز کی پابندی کرے اور گھر میں نمازوں کو پڑھا کرے جو اس کے فرائض کے علاوہ سنن اور نوافل نمازیں ہیں محترم ناظرین حضرت عدبان من مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھ کے چلے جانے کے بعد جب جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اسی جگہ کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے اسی لئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر اپنے گھر کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہم بھی اپنے گھروں میں نوافل نمازوں کا احتمام کیا کریں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے